بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج پانچ مارچ جمعہ کا دن نیب نے قیامت دھا دی کیسے مریم نواز شہر سمیت پکڑی گئی اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ کو بتاؤں گا سندھ میں کیسے بلاول بھٹو زرداری کی ہنڈا گردی کو عدالت نے لگام ڈال دی ہے اور اہم رہنماؤں سمیت ٹوٹل جو ہے وہ تئیس افراد کو پکڑ لیا گیا ہے اس کی تفصیل کو بھی آج ڈسکس کریں گے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور آپ کے کوئی سوالات ہوتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں آپ اپنے سوالات بھی پوچھ شکتے ہیں اتصاب کا عمل ایک ایسا نعرہ تھا کہ جو اس حکومت نے اور خاص طور پر وزیراعظم عمران خان جب اقتدار میں آئے تھے یا آنے سے پہلے جتنی بھی کمپین انہوں نے چلائی تھی ایک ایسا مدہ تھا جس کو لے کر قوم نے ان کا بھرپور ساتھ دیا اور وہ تھا اتصاب کا عمل اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اس اتصاب کے عمل میں میں کسی قسم کی قصر نہیں چھوڑوں گا اور اپنی طرف سے جو ہے وہ ان طاقتور لوگوں پر ہاتھ ڈالوں گا جن پر پہلے جو ہے وہ ہاتھ نہیں ڈالا گیا اور شاید یہی وجہ تھی کہ لوگوں نے اس طرح ساتھ دیا کہ اکتر کی دہائی کے بعد جب ظلفکار علی بھٹو کے جلسوں میں لوگ آیا کرتے تھے تو اس وقت کے بعد اگر کوئی تحریک نے اتنی جان پکڑی اور لوگوں نے سڑکوں پر روڈز پر آ کر کیسے جو ہے وہ ان کا ساتھ دیا وہ عمل تھا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو اتصاب کا عمل نیب کا عمل اور عمران خان نے آتے ہی نیب کو ایک اٹانیومس انڈیپنڈنٹ ادارہ بنانے کی کوشش کی اسی طرح انہیں مکمل طور پر ایگزیکٹیو کی پروسیکیوشن کی جتنی بھی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے وہ پروائیڈ کر رہے ہیں اور رات اس مشکل وقت میں جبکہ کل وہ ادم اعتماد کے حوالے سے اعتماد لینا چاہ رہے ہیں قومی اسمبلی سے اس وقت بھی انہوں نے رات خطاب میں یہ اعادہ کیا کہ میں اتصاب کا عمل چاہے میں وزیر اعظم رہوں یا نہ رہوں میں اتصاب کا عمل نہیں روکوں گا اور میں کسی طور پر کسی چور ڈاکو کو این آروں نہیں دوں گا اب بھی رات گئے ایک بڑی ڈیویلپمنٹ سامنے آئی اور اس میں نیب نے جو ہے وہ مریم نواز اور اس کے پورے خاندان خاص طور پر کیپٹن سفدر بھی اس حوالے سے شامل ہیں ان کو دس مارچ کو طلب کر لیا ہے جتنے بھی ان کے ریکارڈ ہیں اس سمیت جو ہے وہ پورے خاندان کو طلب کیا گیا ہے اس کی تفصیل ایک ایک چیز آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کیسے جو ہے وہ ایک تو ان کو کیپٹن سفدر کو سمن بھیجا گیا ہے نیب کی جانب سے اور یہ ٹھوکر نیاز بیگ آفس جو ہے لاہور میں نیب کا وہاں سے یہ نوٹس جاری ہوئے ہیں دس مارچ کو انہیں جو ہے وہ تمام پروپٹیز اور ان کے خاندان ان کی وائف کے اور باقی جو خاندان ہے پورا آل شریف ہے اس کا پروپٹیز کی جو ریکارڈ ہے وہ سفدر آوان سے مانگا گیا ہے کیپٹن ریڈ سفدر آوان سے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں پوچھا گیا ہے کہ فلور مل جو ریونڈ میں ہے آخر وہ اس کا ریکارڈ کیا ہے وہ کس کے نام پہ ہے آپ نے کیسے خریدی ہے اس کا ریکارڈ بھی لے کے ہیں اس کے علاوہ تین سو سنتیس جو کنال ہے لینڈ ہے یہ رکبہ ہے موزہ مال مریم نواز کے نام پہ ہے یہ تین سو سنتیس کنال اس کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا گیا ہے اس کے علاوہ باسٹ کنال کا موزہ بڑو میں ایک اور ہے باسٹ کنال وہاں کا بھی ریکارڈ مانگا گیا ہے اس کے علاوہ موزہ حصیل میں چودہ کنال ہے اس کا ریکارڈ بھی نیب لاہور نے مانگ لیا ہے ان سے کہ with all records جو ہے وہ آپ لے کریں اور آپ بتائیں کہ آپ نے آخر یہ پروپٹیز کہاں سے خریدی کس چینل سے خریدی کس سور سے خریدی اور اس کو آپ جو ہے وہ کہاں کے اس کے علاوہ موزہ حصیل کے علاوہ دو سو کنال کا ایک اور رکبہ ہے جو کہ لاہور میں موزہ مال لاہور کے انڈر ہے یہ یہ رکبہ بھی جو ہے وہ اس کی اس کی ڈیٹیلز بھی آپ بتائیں اس کا سورس بھی بتائیں کہ آیا آپ نے یہ پرچیزنگ جو ہے وہ کیسے کی ایک سو نو اکڑ جو ہے وہ سندر روڈ لاہور میں ایک اور پروپٹی ہے اس کے حوالے سے بھی پوچھا گیا ہے کہ آپ اس کا بھی ریکارڈ دیں کہ آیا یہ پروپٹی جو ہے وہ آپ نے کہاں سے خریدی ساٹھ کنال ریونڈ میں اس رکبے کی ڈیٹیل بھی کیپٹن ریٹائر صفدر عوان سے اور مریم نواز سے پوچھی گئی ہے مریم صفدر اس حوالے سے شاید اور دیگر کیسز تو ان پر چلی رہے ہیں جیسے غداری کا کیس ہے کیپٹن ریٹائر صفدر پر یا مریم نواز پر منی لانڈرنگ سے ریلیٹیڈ اور جو فورن پروپٹیز ہیں ان کا کیسز چل رہے ہیں جس پر وہ زمانت میں ہیں اس کے ساتھ ساتھ اب اس نئے کیس کا آنا یقیناً یہ ظاہر کرتا ہے کہ اب آل شریف کے دن گنے جا چکے ہیں اور نیب جو ہے وہ کسی طور پر بھی اس پر کمپرومائز نہیں کرے گا اور آپ کی یہ جو پروپٹیز ہیں جتنی کہنال رکبہ ہے جتنا جو زمینیں آپ نے خریدی ہیں یہ جو ملیں آپ نے لگائی ہیں یہ جو فیکٹریز آپ نے لگائی ہیں آخر اس کا حساب آپ کو دینا ہوگا اور یہ حساب جو ہے وہ نیب آپ سے مانگ رہا ہے with all proofs with all documents اس کے ساتھ ساتھ اب ہم دوسری اہم خبر پر آپ کو بتا دوں کہ سکھر میں بلاول بٹو زرداری کے دو اہم رہنماؤں سمیت تیس افراد کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے ان پر یہ دوہزار اٹھارہ سے پہلے کا واقعہ ہے اور ایک ماضی کا ایک آپ کو جھلک دے دیتا ہوں کہ کیسے زرداری مافیا یہ بلاول بٹو تو شاید پیدا بھی نہ ہو لیکن اس وقت سے یہ لوگ ڈاکو راج سندھ میں ان کا مشہور ہے پیپلز پارٹی یوز کرتی ہے پھر اس کو اپنے مقاصد کے لیے جیسے انہوں نے لاہور میں کسی دور میں جلسہ کیا تھا اس وقت یہ کارکونوں کو لے کے آئے تھے اور جب انڈر پاس سے انہوں نے بس گزاری تھی تو ان لوگ وہ لوگ چھت پر بسوں کی چھت پر بیٹھے ہوئے تھے ان کی گردنیں کٹ گئی تھیں اس واقعے کے بعد اور پیپلز پارٹی نے ان کو پوچھا بھی نہیں کہ وہ کہاں گئے اور کیوں انہوں نے جو ہے وہ جانے دے دیں اسی کے ساتھ اوچھے ہتکنڈے استعمال کرنا ان کا ان کے رہنماؤں کا ان کے ساتھیوں کا وطیرہ رہا ہے سکھر ریلی کے حوالے سے دوہزار اٹھارہ کا جاب الیکشن اس سے پہلے ریلیز نکل رہی تھی اس ریلی میں فیرنگ کی گئی ان کی جانب سے اور جس میں نامزد تھے نامزد تھے ان کے جوادشاہ ایمینے ہیں ان کے ساتھ نواب خان وسان یہ بھی ایمینے ہیں پیپلز پارٹی کے اور بلاول بھٹو زرداری کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے ہیں ان کے جوادشاہ کا ایک بیٹا فوادشاہ بھی اس میں شامل ہے اس کے بعد ان کا اتنا اثر رسوخ ہے اتنا وہاں پہ سندھ میں ان کی گرفت ہے پروسیکیوشن پر کہ پولیس سکھر جو پولیس تھی وہاں پہ ایک علاقہ ہے پیر جو گوٹ یہ پولیس سٹیشن ہے وہاں پہ جہاں پہ یہ واقعہ ہوتا ہے جس کے ایریا میں وہاں پہ وہ ایف آئی آری درجنن کر رہے تھے جن لوگوں پر فیرنگ ہوئی تھی جو زخمی ہوئے تھے وہاں پہ اور جو لوگ ہرٹ ہوئے تھے ان لوگوں کی ایف آئی آری درجنن کی اور یہ کیس وہ لوگ لے گئے پھر کوٹ میں اور کل یہ فیصلہ آیا ہے اس حوالے سے کہ ان جو تیس افراد تھے ٹوٹل بلاول بھٹو کے ان دو ساتھیوں سمیت تیس افراد پر نہ صرف مقدمہ درج ہوگا بلکہ تین دن کے اندر اندر اس پولیس سٹیشن سے جو کہ نکٹھو تھا جس نے جو ہے وہ نوکری نبھائی تھی بلاول بھٹو زرداری کی یقیناً انہیں تو موطل بھی کیا جانا بھی کم عمل ہے اگر جو ہے وہ کوٹ اس حوالے سے ڈسیجن کرتی تو یقیناً یہ بھی بڑا ویلیڈ ہوتا کہ کیوں وہ لوگ سرکاری کام کو اپنے ذاتی سیاسی مقاصد کام سمجھ لیتے ہیں اس میں جو ہے وہ ان کے تین دن کے اندر ریپورٹ مانگی گئی ہے کہ آیا اس کیس میں آپ کیا کر رہے ہیں ہمیں جو ہے وہ ریپورٹ کریں اور ان افراد پر مقدمہ درج کر دیا گیا ہے اب جو فرسٹ انویسٹیگیشن ریپورٹ ہوتی ہے انفرمیشن ریپورٹ ہوتی ہے ایف آئی آر وہ درج کر دی گئی ہے اس کے بعد کی جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی وہ تو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس سارے جو پس منظر ہے اس کی پیٹیشن کا جو پیٹیشن جمع کرائی گئی تھی وہ جام انام اللہ ہیں محصیر یہ انہوں نے جو ہے وہ یہ پیٹیشن درج کرائی تھی اور ان کی پیٹیشن پر مزید عدلیہ نے آج جو ہے وہ فیصلہ کیا اور اس کے بعد ان پر جو ہے وہ نہ صرف مقدمے درج ہونے جا رہے ہیں بلکہ ان کی پکڑ جو بھی آ رہی ہے تو اوورال بات کریں تو یہ لوگ ان کا جو طرز سیاست ہے وہ ٹوٹلی نیگٹیو ہے اور چیزوں کو ایسے لے کے چل رہے ہیں جیسے جو ہے وہ ان کے یہ ملک ان کی جاگیر تھا اور ان کو نسل وراثت میں ملا تھا یہ لوگ ان کی نسلیں جیسے ذلفکار علی بھٹو گیا پھر اس کی بیٹی بینظیر بھٹو آ گئی پھر اس کے بعد بلاول بھٹو آ گیا اب بلاول بھٹو کی کوئی نسل آ جائے گی ادھر سے دوسری سائٹ پہ لے لیں نواز شریف آ گیا نواز شریف کے بعد مریم نواز آ گئی حالانکہ بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے ساری ساری زندگیاں ان کارکنوں نے لگائی ہیں ان جماعتوں کے لیے ان پارٹیوں کے لیے اس کے باوجود ان پارٹیوں سے ان کو کچھ بھی نہ ملا اور صورتحال یہاں تک پہنچ گئی کہ اب وہی لوگ جنہوں نے جن کے اتنے ایکسپیرینس ہیں جو سیاسی قد کاٹ رکھتے ہیں وہ لوگ ان بچوں کے پیچھے ایسے ہاتھ باندھ کے جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں اور شرم کی بات ہے کہ یہ وہی ڈاکو راج ہے یہ وہی مافیا جماعتیں ہیں جو کنٹرول کرتی ہیں سارا کچھ اور اب کم از کم اور جو ہے وہ کل کا دن بہت اہم ہے اس حوالے سے عمران خان کا جو بھی سٹیپ ہوگا اور اگر ایم این ایس قومی اسمبلی قوم ان پر اعتماد کرتی ہے تو وہ اس اعتماد پر پورا اتریں گے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر نہیں چاہتے ہیں میں نے تو سامنے کہہ دیں میں اتر جاؤں گا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کرسی گی اور اس کے بعد میں جو کروں گا وہ بھی ساری دنیا دیکھے گی یقیناً ان کے ساتھ پبلک آج بھی کھڑی ہے آج کے آپ ٹوئیٹر کے ٹرینڈز اٹھا کے دیکھ لیں یہ جرت مندانہ اور یہ صحیح اقدام جو ہے وہ صرف عمران خان کی حکومتی عمران خان ہی کر سکتا ہے اور کسی ہم جماعت کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم ایک لیڈر کی بات کر رہے ہیں کہ برسوں کے بعد یار ایک شخص نے ہونسٹلی کوشش کی ہے تو اس کا ساتھ دینا چاہیے جبکہ اس کے ساتھ بیوروکریسی اس کے خلاف کھڑی ہے جبکہ ادارے کئی ادارے جیسے الیکشن کمیشن نے جو حال کیا سب کے سامنے ہے کہ کیسے اس نے جو ہے وہ اس الیکشن میں خاص طور پر سینٹ کے الیکشن میں دوغلا پند دکھایا ہے کیسے جو ہے وہ پیسوں کی گیم کو الٹا سپورٹ کیا ہے وہ شخص جو چاہ رہا تھا کہ یار اس الیکشن میں کم از کم پیسہ نہ چلے اس کے باوجود انہوں نے پیسہ جو ہے وہ چلوایا گیا انتہائی جو ہے وہ افسوس کا مقام ہے آگے جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے آج تک کے لیے اتنا ہے اللہ پاک آپ کا حمیہ ناصر ہو پاکستان زندہ باد